میں نے تمہیں جو پرمیشر کے نام پر وشواش کرتے ہو اس لیے لکھا کہ تم جانو کہ انانت جیون تمہارا ہے آج رات ہم بات کرنے والے ہیں سالویشن یعنی ادھار کے بارے میں اور اس کے پرمان یعنی ثبوت کیا ہیں اب کوئی شاید یہاں پر کہے کہ بردر پول کہ آپ ریالٹی یعنی واسط وقتہ کے ٹچ میں نہیں ہیں سارا سنسار اس کے بارے میں جانتا ہے لیکن مجھے سارے سنسار کو سنانے کے لیے نہیں بلائے گیا ہے مجھے بلائے گیا ہے ایک لوکل چرچ میں آج رات پر چار کرنے کے لیے بھلے ہی میرا بوجھ بہت بڑا ہے لیکن آج رات میرا بوجھ آپ ہیں میرا بوجھ وہ سارے ویزیٹرز ہیں جو یہاں پر آئے ہیں میرا بوجھ ہیں آپ لوگ جو پہلی دفعہ یہاں پر آئے ہیں اور سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی سٹڈی کے لیے آنا شروع کیا ہے مجھے موقع ملا تھا اس چرچ کے دورہ جہاں پر میں جاتا ہوں ان ایلٹرز نے مجھے کہا تھا کہ دو یونیورسٹی کیمپسز میں میں سکھا سکوں اور یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے اور بہت سے جوان سٹوڈنٹس جو ان یونیورسٹیز میں آتے ہیں وہے کرسچنز ہیں اور وہے ان فیملی سے آتے ہیں جہاں پر وہے چرچ میں ہی پلے بڑے ہیں اور میں پوری طرح حیران ہو جاتا ہوں جب میں ان سے بات کرتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ مسیحی ہیں اور یہ سب سنسیر جوان کرسچن ہوتے ہیں کیا آپ کرسچن ہیں اور وہے کہتے ہیں کہ میں بننے کی کوشش کر رہا ہوں اور میرے پتا نے مجھے یہ بائبل دی تھی میں اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں وفادار رہنے کی کوشش کر رہا ہوں میں چرچ میں اکلیسیا میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں نے بابتسمہ بھی لیا ہے تو اس سب سے میں یہ جان پاتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو چرچ جاتے ہیں وہ مسیحت کے اس بیسک پرنسپل کو نہیں جانتے ہیں جو ہے ادھار یعنی سالویشن مکتی جو ہمیں مسیح میں ملتی ہے تو آج رات جو میں سکھانے والا ہوں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اسے جانتے ہوں لیکن آپ میں سے کچھ لوگ شاید اسے نہ جانتے ہوں اور میری اچھا یہ ہے کہ آپ نزات یعنی سالویشن کو پا لیں اور اسے جان سکیں بائبل سے بائبل سے اب یہاں وچن تیرہ میں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں جو پرمیشیر کے پتر کے نام پر وشواش کرتے ہو اس لیے لکھا کہ تم جانوں کی اننت جیون تمہارا ہے تو یہ بہت ہی عدبت ہے کیونکہ جب آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے دو تین پنے کھول کر دیکھنا پڑے گا کہ یہ لکھک نے کیوں لکھی ہے لیکن یہاں پر اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ اسے کیوں لکھا گیا ہے کہ جو مسیح یشیو کے اوپر وشواش کرتے ہیں وہ جان سکیں وہ جان سکیں دیکھئے یوہنہ کیا کہتا ہے وچن گیارہ اور یہ گواہی یہ ہے کہ پرمیشر نے ہمیں اننت جیون دیا ہے اور یہ جیون اس کے پتر میں ہے آگے لکھا ہے وچن بارہ میں کہ جس کے پاس پتر ہے اس کے پاس جیون ہے اور جس کے پاس پرمیشر کا پتر نہیں ہے اس کے پاس جیون بھی نہیں ہے کیا آپ یہاں پر ایک پیٹن کو دیکھ پا رہے ہیں ہمارا ادھار یعنی سالویشن یہ سالویشن ہمیں ایک ہی ستان سے دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ ہے پربو یشیو اور جو اس نے ہمارے لیے کیا ہے یہ ہے مسیحت ہمارے ادھار یعنی سالویشن کی صرف ایک ہی نیو ہے ہمارا کفارہ ہمارا پرائسچت ہمارا سبسٹیٹوٹ ہمارا ادھار کرتا جس نے ہمارے لیے جان دی ہے پربو یشیو مسیحی اور جب تک آپ اسے نہیں سمجھتے ہیں اور جب تک آپ شور نہیں دیتے ساری امید کو جو آپ اپنے آپ کے اوپر لگائے ہوئے ہیں ساری امید اپنے بل کے اوپر پرمیشر کی وغستہ کو پورا کرنے کی ساری امید اپنی آت مکتہ کے اوپر سے ساری امید اپنی دھار مکتہ کے اوپر سے جب تک آپ ان ساری امیدوں کو شور نہیں دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس چٹان کے اوپر نہیں رکھ دیتے ہیں جس کا نام مسیح یشیو ہے آپ کرسچن نہیں ہیں اب کچھ پہل کے لیے میری ساتھ نکالیے فلپیوں فلپیوں اس کا ادھے تین اور یہاں پر ہمارے پاس بہت ہی پاورفول اور خوبصورت ڈسکرپشن ہے ایک سچی مسیحت کی کرسچینٹی کی دیکھتے ہیں آیت تین فلپیوں چپٹر 3 ورس 3 لکھا ہے کیونکہ خطنہ والے تو ہم ہی ہیں ہم سچے مسیح ہیں وہ کہتا ہے جو کیا کرتے ہیں جو پرمیشیر کی آتما کی اگوائی سے اپاس نہ کرتے ہیں اور مسیح یشیو پر گھمنڈ کرتے ہیں اور شریر پر شریر پر بھروسہ نہیں رکھتے ایک مجبی انسان کا گھمنڈ کیا ہوتا ہے ایک ریلیجیس انسان کا کیا گھمنڈ ہوتا ہے میں اچھا ہوں میں دھرمی ہوں میں نے محنت کی ہے وہ پرمیشیر کو اپنا کرزدار بناتا ہے تم میرے کرزدار ہو اس نے اپنا بھروسہ شریر کے اوپر رکھا ہے لیکن پویتر آتما کے کام کرنے کے دوارہ اور پویتر وچنوں کے ذریعہ سے ایک مسیح کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ وہ ہے اپنے آپ کے اوپر کسی بھی طرح کا گھمنڈ نہیں کر سکتے ہیں ہمارا گھمنڈ صرف ایک ہے ہمارا گھمنڈ ہے لیکن صرف ایک گھمنڈ ہے ہم گھمنڈ کرتے ہیں اور وہ ہے مسیحی یشو کے اوپر رومیو ادھے تین وچن گیارہ میں لکھا ہے کہ کوئی سمجھدار نہیں کوئی پرمیشیر کا خوجنے والا نہیں سب بھٹک گئے ہیں سب کے سب نکمے ہو گئے ہیں کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ایک بھی نہیں جب کبھی بھی میں سڑک پر یا چراہوں پر پرچار کرتا ہوں تو ایک اکثر جواب جو مجھے سننے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اچھا ہوں میں سورک جاؤں گا کیونکہ میں اچھا ہوں ہٹلر کی طرح میں ہٹلر کے مقابلے شاید آپ اچھے ہیں اور وہاں پر آپ گھمنڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر طرح کی جائے کار ہے دیکھیں وچن انیس میں پولوس کیا کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ویوستہ جو کچھ کہتی ہے انیس سے کہتی ہے جو ویوستہ کے دھین ہیں ویوستہ کا مقصد کیا ہے اس لیے کہ ہر ایک مہ بند کیا جائے اور سارا سنسار پرمیشر کے دنڈ کے یوگیر ٹھہرے یہاں پر پولوس سنگرش کر رہا ہے مسیحی اتحاس کا ایک بہت ہی پرباوشالی پرچارک وہ گنے گار کے سامنے ایک دیوار بناتا ہے اور روکتا ہے اسے اس کی دھار مکتا سے اس کے گھمنڈ سے اور پھر یہ گنے گار گھومتا ہے اور پولوس ایک اور دیوار بنا دیتا ہے اور گنے گار مڑتا ہے اور ایک اور دیوار بنا دیتا ہے پول گنے گار اس طرف گھومتا ہے اور ایک اور دیوار بناتا ہے پول اور گنے گار زمین کھودنے کوشش کرتا ہے اور پول وہاں پر کونکریٹ ڈال دیتا ہے اور اب اس گونے گار کے پاس صرف ایک چیز بچی ہے اوپر دیکھیں اوپر دیکھیں اوپر دیکھیں پرمیشیر کے انوگرہ کی طرف لیکن یہیں پر آتی ہے سب سے بڑی سمسیاں انسان کی اپنی دھار مکتہ تو سب سے پہلے سب سے بڑا ثبوت یا ایویڈنس کہ کوئی ویکتی سچ میں کرسچن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ سے ساری امید کو چھوڑ دیا ہے اپنی دھار مکتہ کے اوپر سے ساری امید کو تو یہ ہونا یہاں پر لکھ رہا ہے کہ پرمیشن نے ہمارے اوپر یہ پراغٹ کیا ہے کہ وہ ہے کون ہے اور اس کا کریکٹر کیا ہے اور پرمیشن ہمیں یہ بھی دکھایا ہے کہ اس کی اچھا کیا ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ہے کرسچن ہیں اور وہ اپنا جیون ایسے گزارتے ہیں جو کہ بلکل وپریت جاتا ہے پرمیشن کے وچنوں میں دیئے ہوئے اس کے کریکٹر اور پرمیشن کی اچھا کے تو وہ اس بات سے نسچت ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے ادھار نہیں پایا ہے تو اب ہم یہاں پر اس شبد ووک یعنی چلنے کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ شبد یہاں پر ورطمان میں ہے اس کا مربع ایک سٹائل آف لائف کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگ شاید یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ سوچیں کہ کئی بار میں ان پرمیشن کے وچنوں کے اکارڈنگ نہیں چلتا ہوں جیسے پرمیشن نے وچنوں میں کہا ہے چلنے کے لیے یا اس کی اچھا کے انصار میں پھر بھی پاپ کرتا ہوں تو ایک بات یہاں پر آپ کو سمجھنے کی ضرورت تا وہ یہ ہے کہ یہ ہونا یہاں پر سمپوروں تھا کی بات نہیں کر رہا ہے وہ بات کر رہا ہے سٹائل آف لائف کی زندگی کی اچھاؤں کی میں جب میں ایک وشواشی نہیں تھا میرے اندر کوئی بھی یہ اچھا نہیں تھی کہ میں پرمیشن کے نیچر کو جانوں پرمیشن کی اچھا جاننے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی اور اگر مجھے کبھی یہ پتا چالتا تھا کہ میں پرمیشن کے نیچر یا اس کی اچھا کے خلاف خوش کر رہا ہوں تو یہ میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی اور جس وقت میں ایک کرسچن بنا تو میں نے سیکھنا شروع کر دیا کہ پرمیشن کون ہے اور میں نے وچنوں سے یہ سیکھنا شروع کر دیا کہ وہیں میری زندگی سے کیا چاہتے ہیں اور میری زندگی کی اشائیں پرتی دن دن پرتی دن اس طرف بڑھنا شروع ہو گئیں اور پھر میری یہ اشاہ ہوگئے کہ میری زندگی اس حساب سے چلے جس پرکار سے وچن بتاتا ہے کہ پرمیشن کا کریکٹر اس کا نیچر اور اس کا سو بھاو اور اس کی اشائیں کیا ہے اور جب میری زندگی میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو یہ بات مجھے ادھورہ کر دیتی تھی اور میرے دل کو توڑ دیتی تھی میں روتا تھا اور پسچا تاپ کرتا تھا اور سب کچھ دوبارہ سے شروع کرنا چاہتا تھا کہ آپ سمجھ رہے ہیں تو چلیئے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ مجھے بلکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کیسے ممکن ہے لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ آپ مجھے بلکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں اور آپ سب کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں کتنا گلت ہوں تو آپ میرے روم میں شپ جاتے ہیں ایک سنیپ شوٹ کیمرہ کے ساتھ تو ایک دن میں بہت لیٹ ہو جاتا ہوں اور بہار بہت برف بھی بڑھ رہی ہے میں بہت تھکا ہوا ہوں اور اس رات اچھی طرح سے سو بھی نہیں پایا اور اس وقت بری بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک کیٹ ہے اور کیٹ کو میں پسند نہیں کرتا ہوں اور میں اسے پیر مار دیتا ہوں اور اسی وقت آپ فوٹو کھیچ لیتے ہیں کٹھیک اور آپ اسی وقت پبلش کر دیتے ہیں میڈیا کے اوپر اور لوگ ایسا ہی کرتے ہیں نا اور کہتے ہیں دیکھو پول واشر کا ادھار نہیں ہوا ہے اور کچھ تھیوری دن اس پر ڈبیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ well اس نے کیٹ کو لات ماری ہے کتے کو نہیں تو شاید یہ ممکن ہے لیکن یہ میری زندگی کی accurate description یا ویاکیا نہیں ہے ہے کی نہیں ایک فوٹو یہ ثابت نہیں کرتی ہے کہ میں مسیح ہوں یا نہیں ہوں لیکن اگر آپ میرے گھر میں آتے ہیں اور کچھ سال وہاں پر رکھتے ہیں اور آپ کے پاس ایک ویڈیو کیمرہ ہے اور چوبیس گھنٹے آپ وہاں پر ہیں تو اب آپ دیکھ پائیں گے صرف میری زندگی کی ایک پل کوئی نہیں ورن میری زندگی کے style یعنی طور طریقے کو بھی میں ڈھال رہا ہوں اپنے آپ کو پرمیشر کے نیچر میں اور پرمیشر کی اچھا میں اور روتا ہوں اور پس جاتاپ کرتا ہوں جب ایسا نہیں کر پاتا ہوں آپ ایک الگ ہی انسان کو دیکھیں گے آپ مجھے ایک غیر مسیح کے ساتھ بٹھائیں گے اور دیکھ سکیں گے کہ مجھ میں تھوڑا انتر ہے میں پوری طرح سے سمپورا نہیں ہو گیا ہوں پویتر آتما مجھے پویتر بنا رہا ہے اس وقت ہی کو کچھ ہوا ہے اس کی زندگی کی عشائیں بدل گئی ہے اور یہ سپسٹ ہے اب چل گئے آگے بڑھتے ہیں یوہنا ایک آٹھ میں دیکھا ہے کہ یدی ہم کہیں کہ ہم میں کچھ بھی پاپ نہیں تو اپنے آپ کو دوخہ دیتے ہیں اور ہم میں ستیہ نہیں ہے اور یدی ہم اپنے پاپوں کو مان لے تو وے اپنے پاپوں کو شما کرنے اور ہمیں سب ادھرم سے شد کرنے میں وشواش ہو گیا اور دھرمی ہے اور یدی ہم کہیں کہ ہم نے پاپ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا وچن ہم میں نہیں ہے تو ایک انسان کے مسیح ہونے کا سب سے بڑا پرمان یا ایویڈنس کیا ہے یہ یہ نہیں کہ اب پاپ رہتے ہیں ورن یہ کہ اب ان کا پاپ کے ساتھ ایک نیا رشتہ ہے یہ ایسے ہے کہ مسیح میں آنے سے پہلے ایک انسان پاپ کے ساتھ اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر ایک ساتھ ایک دشاں میں چلتے تھے لیکن جب پریورتن ہوتا ہے تو وہاں پر ایک بدلاؤ ہے ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ باہوں میں باہیں ڈال بھی نہیں لیکن یہ اوپوزٹ ڈیریکشن میں ہوگا اور یہاں پر اب ایک سنگرش ہے ایک یودھ ہے تو ایک سب سے بڑا پرمان یا ایویڈنس وہ ہے پاپ کے ساتھ ایک نیا رشتہ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ریزولٹ میں جب ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہم پاپ میں ہیں گناہ میں ہیں جب پویتر آتما ہمارے اوپر یہ پرگٹ کر دیتا ہے کہ ہم پاپ میں ہیں اور ہم اس کے پرچی کیسے ریاکٹ کرتے ہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم مسیح ہیں یا نہیں ہیں ایک سچا وشواشی اسے مان لیتا ہے ایک سچا وشواشی وہ ہے جو اپنے خود کی دھار مکتا ہے ایک اوپر وشواش نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے پاپ کو دیکھ پاتا ہے وہ صرف اسی دیکھتا ہی نہیں ہے ورن انہیں مان بھی لیتا ہے کنفیشن یا مان لینا یہ نہیں ہے کہ سونے سے پہلے آپ پراثنہ میں جائیں اور کہیں کہ پربو اگر میں نے پاپ کیا تو مجھے شما کر دینا یہ کنفیشن یا مان لینا نہیں ہے کنفیشن یا اقرار کرنے کا مطلب ہے کہ اسی بات کو دہرانا اب اگر آپ ایک مسیح ہیں اور آپ وچنوں کو پڑھ رہے ہیں یا کوئی وشواشی مسیح یا بھائی بہن آپ کو کنفرنٹ کرتا ہے اور تب ہی آپ اپنے پاپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں مطلب کہ جتنا آپ مسیح کے قریب آتے جائیں گے اتنا وچن کی لائٹ آپ کی زندگی پر پڑے گی اور آپ اپنی اصلیت کو آسانی سے دیکھ سکیں گے میں آپ کو ایک ادھارن بتاتا ہوں مالی جی کہ میں ایک دن اپنے گھر میں شام کو واپس آتا ہوں اور میری جو تیرہ سال کی بچی ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ پاپا کیا میری لاب یہ کر سکتے ہیں کیا مجھے یہ لا کر دے سکتے ہیں کیا آپ میرا یہ شوٹا سے کم کر دیں گے اور میں کہتا ہوں کہ دیکھو کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے میں ابھی کام سے آیا ہوں اور پوری طرح سے تھکا ہوا ہوں مجھے تھوڑا آرام تو کرنے دو تو کیا ہوگا یہ پاپ ہے ہے نا impatience ہے یعنی ادھیرتہ ہے اور self-centeredness یعنی سوارت ہے یہ پاپ ہے اب confession یعنی اقرار کرنا کیا ہے یہ یہ نہیں کہ اگر میں نے پاپ کیا ہے ورن یہ اسی بات کو دہرانا ہے اسی وقت پرمیشر کا وچن پوتر آتما مجھے کہتا ہے کہ تمہارے اندر سوارت ہے impatience ہے تو نے اپنی بیٹی کا دل دکھایا ہے اور confession یہ ہے کہ ہاں پربو میں اسی بات کو بولتا ہوں جو آپ میرے بارے میں کہتے ہیں یہ صحیح ہے میں نے پاپ کیا ہے اور اپنی بیٹی کو impatience یعنی ادھیرتہ دکھائی ہے سمجھے آپ پربو مجھے ماف کیجئے اور پھر آپ اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں جوان بھائی بہنوں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے دوست کیسے ہیں اگر آپ کے دوست سنسار کو پیار کرتے ہیں سنسار کی جیسے کام کرتے ہیں اور مسیحی کے ساتھ ان کا کوئی بھی لینا جانا نہیں ہے اور آپ کو ان کی طرف جانا اچھا لگتا ہے آپ ان کی طرف کھیجی جاتے ہیں کیونکہ آپ انہی کے جیسے ہیں دوخہ مت خائیے دیکھیں میرے بھی کئی سنسارک دوست ہیں میں ان کے ساتھ ملتا ہوں لیکن دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل کے اچھا یہ ہوتی ہے کہ میں پرمیشر کے لوگوں کے ساتھ ملوں ان سے اس ساتھ سنگتی کروں ان کے ساتھ میل ملا برکھوں اور یہ ایک نیچرل افیکشن نہیں ہے اور یہ بھی پویتر آتما کا ہی کار یہ ہے اس بات کو یاد رکھیں